ہیلو فرینڈز بیلکم بیک تو دا چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک کے پکوڑے لیکن ایک ٹوشٹ کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم پیاج جس سے پکوڑوں کا ٹیشٹ بہت ہی بڑھ جائے گا تو چلیے بنانا سرور کرتے ہیں پکوڑے اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے پالک پالک کو اچھے سے ہم دو سے تین مار دھو لیں گے یہاں پر ہم نے ایک کپ پالک لی ہے اس کو باری کاٹ لیں گے پالک کو ڈال دیں گے ایک بول میں اب ہم لیں گے ایک بگ سائز کا پیاج پیاج کو بھی ہم تھوڑا سا پتلا پتلا باریت سا کٹ لیں گے بہت زیادہ مہین نہیں کٹ لیں گے اس کو اس کو بھی ڈال دیں گے بول میں مرچی یہاں پر ہم ایک کے لگ بہت ڈال رہے ہیں آپ چاہے ہیں تو اس میں کم یا زیادہ مرچی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے بیسن اور سوات کے حساب سے نمک تھوڑی سی ہلڈی ڈالیں گے کلر کے لیے جیرہ اور تھوڑی سی اجبائن ڈال دیں گے اس سے بھی بہت اچھا پلیور آئے گا پکوڑوں میں سبھی چیزوں کو پہلے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے اس طریقے سے ملا لیں گے تاکہ جو پیاج ہیں ان کی سارے لیئرز الگ الگ ہو جائیں اور اس سبی میں بیسن اچھی سے کوٹ ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کو ایک بائنڈنگ ڈو کی طرح سے تیار کر لیں گے بہت زیادہ رنی ویم کو اس کا بیٹر تیار نہیں کرنا ہے ہاتھوں میں آ سکے اور پکوڑے بن سکے اس طریقے کا بنانا ہم کو آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اس میں دیرے دیرے کر کے ایک کر کے سارے پکوڑے ڈال دیں گے فلیم ہم کو میڈیم رکھنا ہے اور جب تیل میں سے جھاگ کم ہو جائے تو ہم پکوڑوں کو پلٹ دیں گے پکوڑوں کو اچھا گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں تلنا ہے کیسپی ہونے تک آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں پکوڑے ہمارے اچھے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور باقی کے پکوڑے بھی ہم اسی طریقے سے سیکھ لیں گے